ونتیس سکنڈ آپ اس کو سن لیں اور سن کر آپ اسے شیئر کریں اور ان کی گمرہیوں سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں جس کو یہ لوگ غلط قرار دیتے ہیں اور یہ لوگ بار بار یہ کہتے ہیں منگڑت روایت ہے وہ کیا کہتا ہے یہ خبیص درہ سا ونتیس سکنڈ اس کو سن لیتے اس کے بعد کائنات رسول اللہ کے لیے پیدا نہیں ہوئی وما خلقت الجنہ والعنس اللہ لیعمدون کائنات اللہ کی توحید کے لیے پیدا ہوئی ہے دنیا نبی کے صدقے پیدا ہوئی ہے اس کے لیے یہ ایک منگڑت روایت پیش کرتے ہیں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا کائنات کو پیدا نہ کرتا یہ کائنات اہل توحید کے لیے بنی ہے اگر نبی کے لیے کائنات بنتی تو نبی کی وفات کے ساتھ کائنات کو ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا لیکن کائنات ختم نہیں ہوئی کائنات باقی رہی یہ سنیں یہ جس کو منگڑت روایت کرتا ہے رسول کریم علیہ السلام و تسلیم فرشتہ جنات اور جنت دوزخ جو بھی دنیا میں جو کچھ ہے وہ آج تک ہم سنتے پڑتے اور اپنے بزرگوں سے یہ جلیانے سب رسول کریم علیہ السلام کے محصے پیدا کیا زمن میں ایک حدیث شریف لائی جاتی ہے جسے حدیث خدسی کہا جاتا ہے اور جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مر گئی ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی طرف وہی فرمائی گئی یا عیسیٰ آمنہ بمحمد وعمل من ادرکہو من امتہی ایو منو بہی فلولا محمد ما خلقت آدم ولولا محمد ما خلقت الجنت والا نار یعنی اے عیسیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت میں سے ان کا زمانہ پانے والوں کو بھی ان پر ایمان لانے کا حب لاؤ اور اگر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم کو پیدا نہ کرتا اور نہ ہی جنت اور نہ ہی دوست پراتا کیونکہ یہ حدیثیں پرسو اب آگے چلتے ہیں اور اس کے بعد والی ہم حضی شریف دیکھتے ہیں بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں حضرت سکیدنا جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور از کرتے ہیں کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنِيَا وَأَحْلَهَا لَوُ عَرِّفُهُمْ قَرَامَتَكَ وَمَنْزِلَتَكَ اِنْدِي وَلَوْ لَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنِيَا یعنی بے شک میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ اے محبوب میرے نزدیک آپ کی جو قدر و منزلت ہے وہ انہیں بتاؤں اور اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس دنیا کی تخلیق نہ فرماتا اس کو بھی لوگ غلط کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہوں نے عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری دیکھی تو عرض کیا اے پرودگارِ عالم یہ کیا ہے یہ کیسا نور ہے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یعنی یہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے جن کا آسمان کے فرشتوں میں مشہور نام احمد اور زمین والوں میں مشہور نام محمد ہے اگر یہ نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہیں حضرت آدم علیہ السلام کو پرودگار فرماتا ہے پیدا نہ فرماتا اور زمین آسمان نہ بناتا یہ بھی غلط ہے ان کے نزدیک اور آگے چلتے ہیں سید عمر بن احمد آفندی حانفی رحمت اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیثِ قدسی کی طرف اشارہ ہے لولاکا لما خلقت الافلاکا یعنی اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ فرماتا افلاک سے مراد آسمان یعنی افلاک یہ فلق کی جو جمع ہے اس سے مراد دنیا میں موجود ہر چیز ہے یہ کون کہتے ہیں حضرت علامہ سید عمر بن احمد آفندی حنفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اب آگے چلتے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں ان کے نزدیک امام شرف الدین وہ سیری رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ قصیدِ بردہ شریف میں فرماتے ہیں وَقَيْفَ تَدْعُوْ اِلَى الدُّنْيَا ضَرُورَةُ مَنِ لَوْ 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 لَمْ تَخْ دُنْيَا مِنَ الْعَدْمِ یعنی دنیا کی ضرورتیں اس مبارک حاستی کو اپنی طرف کیسے بلا سکتی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا ادم سے وجود میں نہ آتی یہ بھی ان کے نزدیک جوٹے ہیں اب بتائیے ان کا فردین کیا ہے رسول کریم علیہ السلام کی آمد ہی اس دنیا کی تقلیق کا باعث ہے رسول کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ کل کائنات نہ ہوتی کہنا تک تم لوگ بے عدبی اور گستاخی کروگے کس طریقے سے لے کر قوم کو کہنا تک دوباؤگے جب اپنے نبی کا صحیح تعرف جو قوم نہیں کرا پاتی ہے اس قوم کے پیچھے اور اس کو اپنا لیڈر ماننا اس کا اپنا پیشوہ ماننا ظاہر سی بات ہے گمراہ یہ تو ارتداد کے دندل میں دھنسنا ہے آپ اس سے باز آئیے اور ان لوگوں کو چھوڑیے یہ توصیف الرحمن خبیص کچھ بھی نہیں جانتا اور سارے لوگوں کو ان سے پہلے جو ابھی میں نے جس نام کو گنایا ہے وہ نام حضرت علامہ سرقانی حضرت علامہ حجر اسکرانی حضرت علامہ بو علی سیری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ یعنی سب اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پیغام لانا حضرت آدم علیہ السلام کا کچھ نہ سب ان کے نزدیک ایک منگھڑت ہے کا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ چلے گئے دنیا سے تو دنیا بھی ختم ہو جاتے یہی تو سمجھنے کا فرق ہے کہ میرے آقا رہی السلام بظاہر دنیا کہ کوئی خدا نہ سمجھے اس لیے اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے ان کے روح خب سے انسلی سے پرواز فرمائی تاکہ کوئی خدا نہ سمجھے اور اللہ تبارکہ و تعالیٰ نے انہیں ہمیشگی کی زندگی عطا فرمائی اور وہ باحیات ہیں اور باحیات ایسے ہیں کہ جو مردوں کو زندگی عطا فرماتے ہیں ہمیں تو زمانے سے یہی سکھایا گیا یہی پھڑایا گیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چونہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبا تمہارے لیے بدل میں حجان تمہارے لیے ہمائیں یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے فرشتے خدم رسولِ حشم تمامِ امم گلامِ کرم وجود و عدم حدوث و خدم بانشا تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبی سے کہیں کہیں بھی بنیں یہ بے خبری کی خلقی فیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے سبا وہ چلے کہ بازو فلے وہ فولی کھلے کہ دنوں بھلے لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کے زبا تمہارے لیے تو ساری کائنا تو رسولِ کریم علیہ السلام کے لیے ان نابکاروں کی مصنیات ورنہ کمراہیت کے دلدل میں فستے چلے جائیں گے اللہ معاف فرمائے